اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ 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 فی اصحابی اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کرام کے بارے میں لا تجعلوہم غردم ممبادی میرے بعد ان کو اپنے تانوں کا تختہ مشک نہ بنا لینا ان کو اپنے تانوں کا مورد نہ بنا لینا ان کے اوپر زبان تان دراز نہ کرنا فما نحبہم فبحبی حبہم کیونکہ جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی ومن ابغادہم فبغضی ابغادہم اور جس شخص نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایک صحابی اگر میرا کوئی صحابی جو ہے وہ ایک مٹھی بھر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سیر ایک کلو سے سیر ذرہ تھوڑا سے کم ہوتا ہے تقریباً آت پو دوچ ٹانک تو ایک سیر کے برابر اگر میرا صحابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کے دانے جو ہیں وہ خیرات کرے اور دوسری روایت میں وَلَا نَصِیفَهُ کے لفظہ ہے کہ آدھا سیر جو ہے نا وہ جو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا صحابی جو ہے وہ خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں جو غیر صحابی ہیں صحابی نہیں ہیں تو وہ اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے نا وہ راہ مولا میں خیرات کریں ذرا اندازہ کریں کتنے کتنے وہ ٹینر بنیں گے ہاں جی انت کا اندازہ کر لیں تو اتنا سونا اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے وہ کوئی اور خرچ کر دے تو اس کا خرچ کیا ہوا جو ہے وہ میرے صحابی کی اس جو آدھا سیر یا لپ یا آدھا لپ جو غیر دانے ہیں ان کے برابر ثواب اس کا نہیں ہو سکتا ان کے برابر اس کی مقبولیت نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے آپ نے آگاہ فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن ضمیر تھے کوئی یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے جو کچھ تھا سب کچھ کو جاننے والے تھے لہذا جہاں جہاں سرکار نے اندیشہ دیکھا کہ یہاں سے معاملہ جو ہے اتدال سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے یہ خطرہ ہے تو وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیتیں اپنی خصوصی نصیتیں اور وسیعتیں جو ہوں جاری فرمائی ہیں اب سرکار کہ یہ فرمانا اللہ اللہ آفیہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا ان کو اپنے زبانوں کا اپنے اپنے تتانوں کا ان کو نشانا اپنے اترازوں کا نشانا ان کو نہ بنانا وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں جو ہیں پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بدوقت اور سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو میرے صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرنے میں زیادہ جری ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو ان کی برائیاں مت کرو پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کہ جس وقت تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کی برائیاں کرتے ہیں اور ان کی شان کے اندر بے ادمیہ کرتے ہیں تو تمہاری اس برائی کے اوپر اللہ کی لانت یہ سب کچھ سرکار نے ایسی تو نہیں فرما دیا ہوا سرکار جانتے تھے کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کا احترام نہیں کریں گے